آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں ہم راکھی ساونت کے بارے میں بگ بوس کے چودھوے سیزن میں آتی ہیں وہ چیلنجر بن کر اور ٹوف فائیو تک پہنچ جاتی ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید وکاس گپتہ عرشی خان کے بیچ میں سارا معاملہ ہو جائے گا لیکن یہ کیا دوستو یہاں پر تو راکھی ساونت آتی ہے سمڑی میں آگے نکل جاتی ہے ایچولی جولی بن کر آگے نکل جاتی ہے اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ راکھی ساونت بننا چاہتی ہیں ماں جی ہاں جیسے کہ انہوں نے بگ بوس کے دوران اپنی ایک بات رکھی تھی کہ انہوں نے اپنے ایگز کو فریز کرا دیا ہے جو بھی ہے راکھی ساونت نے ایگز کو فریز کرا دیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان کو اٹیلائز کرنا چاہتی ہے میں راہل بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو بھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کریں فیس بک ٹوڈے انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں دوستو راکھی ساونت نے ریسنٹل ایک انٹریویو دیا ہے اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ اب میری عمر ہو چکی ہے کہ مجھے ماں اور ماں سے جڑی ہوئی ساری جتنی بھی گتیویدیاں ہیں مطلب مجھے کرنا ہے کیونکہ ایک ایج کے بعد پھر ماں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نبھانے میں مشکل ہو جائے گی اور راکھی ساونت کہتی ہے کہ اب پتہ نہیں پتی کہیں گے یا نہیں لیکن مجھے کچھ اپنا ہی طریقہ پھر دیکھنا پڑے گا راکھی ساونت نے اس طریقے کے کافی شاکنگ کھلا سے کرے ہیں دوستو پہلے تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ سویمبر کے دوران الیش کے ساتھ کچھ الگی ہوا تھا معاملہ پھر اس کے بعد کیسے ہم بھول سکتے ہیں کس کا یعنی کی میکہ پا جی کے ساتھ جو کس والیاں کس ہوا تھا پھر اس کے بعد اور کیا کیا ہوا تھا ابھیشیک کو تھپڑ ماننا اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ان کی بیلڈنگ پر آ گیا تھا I love you کہنے کے لیے پھر اس کے بعد جا کے راکھی نے بگ بوس میں الگی دھماگا مچایا سو ایسے میں راکھی ساونت اور یہاں کالے کا الگ بات بولی کہ انہوں نے کہ مجھے سلمان کھا نے اڈاپٹ کر لیا سو اب راکھی ساونت کچھ اور ہی بول رہی ہیں دوستو راکھی کی بڑھولی راکھی کی ان باتوں کو لے کر آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلتا ہوں میں اجازت دیں